ہلو ایوریون اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آفرین سپائیسز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پرونس مسالہ اور یہ ایک دم نئی ریسپی ہے اس سے پہلے یوٹیوب پہ آپ نے اس ریسپی کو نہیں دیکھی ہوگی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو چلو فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آج ہم یہ سارے مسالے یوز کر کے پرونس کی ایک دم نئی اور ایک دم یونیک گریوی ریڈی کریں گے تو چلو فٹا فٹ سے مسالے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بارہ سکھی لال مرچ لی ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے اور یہاں پر قریب 2.5 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے رائی لے لیا ہے اور 2.5 ٹیبل اسپون کے قریب زیرہ 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے لیا ہے کلونجی سیٹ یعنی کے منگریل اور 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب لیا ہے اجوائن تو یہ سارے مسالے ہم نے دیکھ لیا ہے اب کچھ ہرے مسالے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے 4 میڈیم سائز کے پیاز لے لیا ہے اسے رفلی چاپ کر لیا ہے کیونکہ ہمیں اس کو پیسٹ میں کنورٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے ہاف کپ کے قریب لیسن کی کلیاں لے لی ہیں تو ان سارے مسالوں کا ہمیں ایک اچھا سا فائن سا پیسٹ ریڈی کر لینا ہے دیکھئے اس طرح سے تو یہ پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں باقی کے مسالے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے 1 کیجی کے قریب پرانس اور اسے بہت ہی اچھے طریقے سے کھلین کر لیا ہے اور اگر آپ کو یہ میں نے کیسے کھلین کیا اس کی ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو یہاں پر دیکھئے سے ہم نے اچھے سا کھلین کر لیا ہے یہاں پر میں ٹائگر پرانس کا یوز کر رہی ہے اگر آپ کے پاس اویلبل نہیں ہے تو آپ نورملی جو چھوٹے والے پرانس ملتے ہیں آپ اس میں بھی اس ریسپی ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں اویل ڈال دیں گے زیادہ اویل کا یہاں یوز نہیں کرنا ہے ہمیں اور اسے اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پرانس تو اسے ہمیں زیادہ کوک نہیں کرنا ہے بس اس کا جو بھی مویسچر ریلیز ہوگا وہ ہمیں ڈرائے کر لینا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوگی تو دیکھیں اس میں اسے اچھے سے ایک بار ڈالنے کے بعد اسے چلا لینا ہے اور دیکھیں اس میں مویسچر ریلیز ہونے لگا اس میں پانی آنے لگا ہے تو بس اسی پانی کو ہمیں اگدم سے ڈرائے کر لینا ہے تو اسے اچھے سے چلا لینا ہے اور چلا لینے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ہلتی پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب ریڈ چلی پاورڈر یعنی کلال مرچ پاورڈر تو اس میں جو بھی ہم نے یہ دونوں انگریڈین ڈالے ہیں اس سے اس کی جو اسمیل ہے وہ تو ختم ہو جائے گی اور پرونس میں ہلکا سائٹ فلیور آ جائے گا تو یہاں پر دیکھئے اس میں پانی ریلیز ہو رہا ہے تو یہ سارے پانی کو ہمیں ڈرائے کر لینا ہے ہائی فلیم پر ڈرائے کرنا ہے اسے تو لگ بھگ اس پروسس کو چھے سے سات منٹ لگ جاتے ہیں اگر آپ زیادہ پرونس کی گریوی بنا رہے ہو اور کم ہے تو اور جلدی ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ لگ بھگ سات سے آٹ منٹ لگے ہیں اور یہ اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے تو بس اسی سٹیج پہ ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر دینی ہے اور اب ہم پریپیر کریں گے اس کی گریوی تو یہاں پر ایک کڑھائی میں میں نے فور ٹو فائر ٹیبل سپون کے قریب آئل لے لیا ہے اور اسے اچھے سے گرم ہونے دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہم نے مسالے پریپیر کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ایک بار اسے اچھے سے چلا لیں گے اور اس کے بعد جو باؤل میں تھوڑے سے مسالے لگے ہوئے تھے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی لے کر اسے اچھے سے کھنگال لیا ہے اور وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہم اسے ویسٹ نہیں ہونے دیں گے تو یہاں پر دیکھئے اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پر ٹھری ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لیا ہے دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون حلدی ٹو ٹیبل سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں اور یہاں پر ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ پاوڈر لیا ہے اس سے جو مسالے کا کلر ہے وہ بہت زیادہ اچھا آئے گا اگر آپ اسے اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کشمیری لال مرچ اسکپ کر سکتے ہیں تو یہ مسالے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے دیکھیں اس طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اسے ہم تب تک بھونیں گے جب تک آئل سپریٹ نہ ہو جائے مسالوں سے تو اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آپ بھون سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ آئل سپریٹ ہو چکا ہے مسالوں سے تو یہ بہت اچھی طرح سے مسالے بھون چکے ہیں یہ دیکھئے تو جب مسالے اس طرح سے دکھنے لگے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کھٹائی تو یہاں پر چار کھٹائی کا یوز کیا ہے میں نے آپ اسے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ 4 to 5 ٹیبل سپون دہی کا یوز کر سکتے ہیں اس سے فلیور تھوڑا سا کھٹا ہو جائے گا جو کہ اس کی تیسٹ کو اور بڑھا دے گا تو یہاں پر دیکھئے اب ہم اس میں فرائ کے ہوئے پرونز ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی تو یہاں پر میں نے ٹوٹل ون کپ کے قریب پانی یوز کیا ہے آپ کو اس کی کنسسٹینسی کتنی چاہیے آپ اس کے اکارڈنگ اس میں پانی یوز کریں لیکن میں ایڈوائز کروں گی کہ اسے تھوڑا سا تھک رہنے دے کیونکہ اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہوگا باقی آپ اپنے اکارڈنگ اس کا تھکنس رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اسے ڈھک کر کریں گے نو سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اور دس منٹ ہو چکے اور دیکھئے آئل سرفیس پیا چکا ہے اس کا مطلب یہ اچھے طریقے سے کوک ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ اچھے سے دیکھئے مسالوں کے ساتھ بھون چکا ہے میں دکھاتی آپ کو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا اور کتنا دیکھ رہا ہے تو اس طرح سے جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دھنیا کے پتے اور پھر اس ایک اچھا سا مکس دینے کے بعد اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور آپ نے اس ریسیپی میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کے لیے یہ ریسیپی بلکل نہیں ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے جان کر بہت خوشی ہوگی تو ہم نے اس کر لیا ہے اور دیکھ یہ کتنا ڈیلیشیز اور کتنا زیادہ یمی دیکھ رہا ہے بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے تو ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور پوری گیرنٹی ہے میری کہ آپ نے اس سے پہلے یہ ریسیپی کہیں نہیں دیکھی ہوگی تو یہ بہت ٹیسٹی سا پرونس مسالہ بن کر تیار ہے تو اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا مجھے شیئر کریے گا تینک یو فور ووچ وچ